موسیقی زلے کی مدد سودنگڑ علاقے میں ہوئے اندھیک قتل کا پولس نے پردہ فاش کر دیا ہے دوہوسا کے بھائیوں نے ہی مل کر اپنے نانا کی گلہ دبا کر ہتھیا کر دی تھی اس کے بعد شف کو ندی میں فیک دیا تھا اگرپنا ندی میں اگیاد ویکتی کا شف اتراتا ہوا ملا تھا پولس نے دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا ہے اسفیب انکشری واسطہ میں بتایا کہ 20 نومبر کو مدد سودنگڑ علاقے کی اگر پورا ندی میں کسی اگیاد ویکتی کا شف ہونے کی سوچنا ملی تھی سوچنا پر سے مدد سودنگڑ تھانے کی پولس موقع پر پہنچوی شف کو ندی سے بہاں نکلوایا گیا مر قائم کا جات شروع کی پی ایم رپورٹ میں سامنے آیا کہ اس کی موت گلت دبانے سے ہوئی اس کے بعد اسے ندی میں فیک آگیا ہے تاکہ حضور صائد لگ سکے ایم رپورٹ آنے کے بعد پولس نے اگیاد تاروپیوں پر ہتیا کا معاملہ درج کر لیا ہے مرتقی پہچان کے لیے پولس سوارا پمپلیٹ سوشل میڈیا کی مادہم سی جن سامانی میں سوچنا پر سارت کی 27 نومبر کو اگیاد مرتقی شنات بھروسی لال پتلت چترہ اہربانی واسی گرام برکھیڑا گھوسی مرتقی پہچان کے بعد مصودو دنگڑ مقصودو دنگڑ میں پچھلے مہا بیس تاریخ کو ایک اگیاد لاش پرابط ہوئی تھی اس لاش کو پوست مارٹم کرائے گیا اس سے گیاد ہوا تھا کہ اس کو گلہ دوا کر حتیہ کی گئی ہے لاش جو کے اگیاد تھی تو آس پاس ابھی جگہ اس کے پیمپلیٹ بنا کر اور اس کی تلاش کی گئی اس کی پہچان شناتگی کی کاروائی کی گئی اور اس کی شناتگی بدشاہ جلے کے بھروسی لال نباسی کے طور پہ ہوئی جو پینسٹ ورس کا وقتی تھا اس کے بعد اس کی حتیہ کے سنبند میں جو بھی تتھ تھے ان کو کھنگالا گیا آج اس میں دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے یہ جو دو آروپی ہیں یہ دونوں اس کے ناتی لگتے ہیں انہوں نے اپنے نانا کی حتیہ کی ہے اور حتیہ کا قارن جو ابھی سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مرتک اپنی لڑکی کو جو کی آروپیوں کی ماں ہے لگاتا پریشان کرتا تھا کالی گلوچ کرتا تھا تنگ کرتا تھا اس وجہ سے انہوں نے اس کو اپنے یہاں گناہ جلے میں مقصوداً دا چیتروں پلا کر گلہ دبا کر ہتیہ کر دی اور لاش کو چھپانے کے ادیش سے ندی کے کنارے فینک دیا تھا